بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناس کے تازہ تازہ ریٹ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں اگر بات کریں زریعہ جناس کی تو سب سے پہلے بات کریں گے منجی کے حوالے سے منجی کا سیزن تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے کیونکہ اس ٹیم منڈیوں میں بھی منجی کی جو رائیول ہے نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم رائیول ہونے کے وجہ سے منجی کے ریٹس جو ہیں ایک بار پھر بڑی تیزی کا سامنا کرنے کو ہمیں مل رہے ہیں ریٹس کے اگر بات کریں تو آج کے دن کینات کی مارکیٹ میں بڑی زبردست میں تیزی نظر آئی کینات کے ریٹ اس دفعہ پندرہ زیرہ نو کو بھی کراس کر چکے ہیں پہلے کینات جب نئے شروع ہی تھی اس ٹیم پندرہ زیرہ نو سے بھی ریٹ کم تھے لیکن آج کے دن کینات جو بلکل پندرہ زیرہ نو کو پیچھے چھوڑ چکی ہے رائیول کم ہونے کی وجہ سے اور اس سال کینات کی ویسے بھی فصل کم کاشت ہونے کی وجہ سے کینات کی مارکیٹ اس ٹیم چھے ہزار کو ٹچ کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم بات کریں اس ٹیم مجی کی وریٹس کی تو اگر بات شروع کریں ہم ہیبرٹ وریٹس کی تو آج کے دن ہیبرٹ وریٹس کے ریٹ کی بات کر رہے تو تین ہزار پیسے لے کے تین ہزار دو سو روپے تک ایری چھے اور دیکھر اقسام سیل ہوئی اور اگر ہم بات کریں اس ٹیم ایک سو نو اور سپری کے ریٹ کی تو سپری کی مارکیٹ بھی بڑی زبردست تیزی کے ساتھ تین ہزار آٹھ سو روپے سے لے کے چار ہزار ایک سو روپے کو ٹچ کر رہی ہے اور اگر بات کریں پندرہ زیرہ نو اور سولہ بانے میں کے کٹرہ والا گیلہ مال کی تو چار ہزار تین سو روپے سے لے کے چار ہزار چھے سو روپے میں فروخت ہوا اور اگر بات کریں کٹرہ والے اچھے خوشک مال کی تو چھالی سو روپے سے لے کے اٹھالی سو روپے تک فروخت ہوا اور ہاتھ کھوٹی کی بات کریں تو آج کے دن مارکیٹ پانچ ہزار پیسے لے کے پانچ ہزار دو سو روپے تک فروخت ہوئی اگر ہم بات کر مجیھا ریٹ گیارہ 21 کنات کی وریٹی کی تو کنات کی مارکیٹ کی بات کریں تو آج کے دن کنات کٹر والا گلے مال کی بات کریں تو چار ہزار تین سور روپے سے لے کے چار ہزار پانچ سور روپے میں فروب دو 형 criteria اور کٹر والا سوکا مال جو ہے چھالیس سور روپے سے لے کے پانچ ہزار پہ تک فروب دو 형 اور اچھا کولٹی والا ہاتھ کٹی کا جو مال ہے آج مارکیٹ میں پانچ ہزار چار سور روپے سے لے کے پانچ ہزار سانسو روپے تک فروخت واج جو کہ یقینی طور پر آج شام کو یا کل کی پہلی بولی کی فرصت کے ساتھ ہی آپ کو مارکیر کہنات کی چھ ہزار کو ٹچ کرتی ہوئی نظر آ جائے گی تیل اور سرسوں کی بات کریں تو زبردست تیزی جاری ہے تیل کی مارکیر جو بڑا جمپ لینے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے پچھلے دنوں میں پندرہ سو روپے کی زبردست تیزی میں نظر آئی اب مزید جو تیزی ہوگی پہلے سو پچاس کہہ دیتی لیکن اب جو تیزی ہوگی وہ آپ کو پانچ سو اور ہزار کے اندر نظر آئے گی تیل کی مجموعی ریٹس کی بات کریں تو آج ساڑے اٹھانہ ہزار پیسے لے کے انیس ہزار سات سو روپے سرسوں کے حوالے سے بات کریں سرسوں کی مارکیر پچھلے کافی دنوں سے ایک جگہ کے اوپر ٹکی ہوئی تھی کمزور تھی لیکن آج کے دن سرسوں کی مارکیر بھی زبردست تیزی کے ساتھ تقریباً 6800 روپے تک پہنچ چکی ہے جو کہ یقینی طور پر آپ کو 7000 کو بھی ٹچ کرتی ہوئی اب نظر آئے گی گندم کے حوالے سے بات کریں تو گندم کا کوٹہ ابھی تک جاری ہونے کی کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی ہے حکومت کوئی شوشہ چھوڑ دیتی ہے لیکن اس کے بعد پھر بیگی بلی بن کر چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے پنجاب کے اندر ابھی تک گندم کی نئی جو دوزار چوبیس کی امدادی قیمت اس کا اعلان ہونا بھی باقی ہے لیکن اس کے بعد پھر گندم کے ریٹس میں زبردست تیزی نظر آئی گندم آج منڈیوں کے اندر ساڑھے ترتالیس اور پیس لے کے ساڑھے پنتالیس اور پیس تک فروخت ہو رہی ہے ویڈیو چلے گئے تو ہمیں لائک ضرور کریں دوستوں کے شاہد ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ